بہت دور کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم چالیس سال پہلے کی بات کر رہے ہیں چالیس نہیں تقریباً ساٹھ سال پہلے کی بات کر رہے ہیں انیس سو ساٹھ میں امریکہ میں تیہتر پرسنٹ لوگ شادی کرتے تھے تیہتر پرسنٹ آج وہ ڈیٹا گر کے فورٹی تری پرسنٹ ہو گیا ہے اور تیزی سے ہر سال بہت تیزی سے گرتا جا رہا ہے یہ امریکہ میں ہیں آپ یوروپ میں آتے ہیں اور سکینڈینیوین کنٹریز میں آتے ہیں تو اس سے بتر جیپین میں جاتے ہیں اس سے بتر بہت ساری دنیا کی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر شادیہ نہیں ہو رہی فیملیز نہیں ہو رہے بچے نہیں پیدا کر رہے وہاں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں بچے نہیں ہوں گے تو کون رہے گا بات میں ادھر پھر آپ کو امیگریشن دیں گے اور آپ خوش ہو کے جائیں گے کہ ہمیں امیگریشن دے رہے ہیں آپ کو امیگریشن اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ بہت اقل مند ہو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بچے پیدا نہیں کر رہے ان کے پاس لوگ نہیں ہیں ان کو لیبر چاہیے سکلڈ لیبر کہتے ہیں جو انجینیرز اور ڈاکٹرز جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں these are skilled لیبر لیبر ہی ہو لیکن سکلڈ ہے تھوڑے سے کیوں کیونکہ ان کے بچے پیدا نہیں ہو رہے شادی نہیں ہو رہی بچے پیدا نہیں ہو رہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اگر ایک سماج آئندہ سو سالوں میں اگر ایسا سماج ہوگا کہ لوگ بچے ہی نہیں پیدا کریں گے شادی ہی نہیں کریں گے کیوں کیونکہ زندگی کا مقصد کیا بتایا ہے زندگی کا مقصد بتایا ہے انجوائے کرنا اب جب زندگی کا مقصد انجوائے کرنا ہے تو شادی کرنے میں کمیٹمنٹ ہے نا آپ کو کمیٹ کرنا ہوتا ہے اہد کرنا ہوتا ہے آپ کو کمپرمایز تھوڑی کرنی ہوتی ہے ساتھ میں لے کے چلنا ہوتا ہے مشکلوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے یہ سب کیوں کرے ایک انسان جب زندگی کا مقصد صرف انجوائے منٹ ہے بچے کیوں پیدا کرے کیوں ایک عورت بچہ پیدا کرے جبکہ زندگی کا صرف مقصد اس کو بتایا ہے کہ انجوائے منٹ کرنا کیوں وہ پین کو سہے نو پین اونلی گین یہ ان لوگوں کا سلوگن ہے کیوں کرے اجزانِ گرامی جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا فیملی کے بغیر نہیں بن سکتی اور آج سے آپ کی نگاہ پچاس سال سو سال بعد کی ہونی چاہیے یہ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سب ڈیٹا اور سٹیٹسٹکس اور انیلیسز جو انہوں نے ہی پیش کیا وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نابودی کی طرف جا رہے ہیں کیوں کیونکہ فیملی پہ توجہ نہیں ہے اب ہم پلٹ کے آتے ہیں اپنے سماج کی طرف جب ہم اپنے سماج کی طرف پلٹ کے آتے ہیں تو ہمارے سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں فیملی سٹرکچر اتنا مضبوط نہیں رہا کیوں کیونکہ ہم نے یہ سمجھا تھا نماز پڑھنا یعنی دین ہے ہم نے یہ نہیں سمجھا تھا فیملی کو ساتھ میں لے کے چلنا دین ہے ہم نے دین کو کچھ سیمبلز سمجھے تھے دین کو مکمل نہیں سمجھا تھا اس لیے وہ سیمبلز باقی رہ گئے روح ختم ہو گئی اور اس فیملیز میں پروبلمز ہو گئے انہاں عورتیں ہجاب پہن رہی ہیں جو سکاف پہنی ہوئی ہیں اس سکاف کے اندر جو اقل ہے وہ فیمنسٹ ہے وہی ویسٹرن ہے مرد ظاہر طور پر نمازی ہے ازادار ہے لیکن اس کے ذہن میں جو فکر ہے وہ فکر اسلامی نہیں ہے مرد سالاری ہے کہ میں ہوں میری بات سنی جائے میرے سامنے بولنے کی حمد کیسی کی جہاں پناہ آئیں یہ دونوں طرف مشکل ہے کیوں کیونکہ ہم نے سیرت نہیں لی تاریخ لی آئیں ہم بی بی کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں اور پھر سیرت کی طرف پلٹتے ہیں جو میں ابھی تک آپ کے سامنے پیش کیا اس کو خلاستن میں بیان کرتا ہے خلاستن یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑا پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ فیملی پر توجہ نہیں ہے اور یہ ہر روز پچھلے سال سے بدتر ہوتا جا رہا ہے ہر روز وہاں پر ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم آئیں سیرت اہل بیت میں فیملی اور فیملی کی اہمیت کی طرف توجہ دیں کیوں اس لیے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جب بھی دین کی مخالفت میں کوئی انسان عمل انجام دیتا ہے وہ خود کی نابودی کی طرف ہی جاتا ہے پوری پوری سوسائٹی اگر دین کی مخالفت میں کھڑے ہو جائے تو دین تو انسان کی بہتری کے لیے آیا تھا دین کا تو کوئی نقصان نہیں نقصان انسان کا ہوگا